اب آپ کو ایک بہت ہی جانے مانے چیکنیکل آنلیس سے ملاتے ہیں آپ ہیں گوتم شاہ صاحب گولڈی ٹاکس ایڈوائزری کے بہت ہی جانے مانے چارٹس کے گیاتا تتو گیانی ہیں آپ اور بہت بڑھیا طریقے سے آپ کو لمبی عفدی کے لیے چارٹس پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کاؤنٹرز پر جہاں پر آپ نہ صرف تیزی دیکھ رہے ہیں مدیم عفدی میں بھی لیکن لمبی عفدی میں پیسہ دگنا یا تگنا ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے گوتم جی رمشکار شب پر بھات اور شاید ہی کوئی اس سے اچھا دن ہو جہاں ہم آپ کا سواگت کر پائیں آپ نے گیپ اپ دیکھا اور جو پریشانیاں تھیں بازار میں وہ گلوبلی سماپت ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہیں بتائیے کیا برے دن نفٹی اور بینک نفٹی کے سماپت ہوئے مالننگ شیل جی لگ تو ویسا ہی رہا ہے دیوالی کے آس پاس ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کہ مارکٹ کافی اوور ہیٹڈ تھا ہر طرح کے شیئر چل رہے تھے پاگلپن جیسا تھا سکرین پہ اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سسٹین نہیں کرے گا تو ہم لوگ نے پہلی بار ایک کوشیس کیو میڈ اکٹوبر پہ ہم لوگ نے نکالی تھی اور پچھلے پانچ سا دنوں میں جس طرح کی ایکٹیویٹی رہی ہے اور جس طرح سے نفٹی نے سولہ جار سات سو کے لیول سے ریباؤنڈ کی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹیمٹری بارٹم بن چکا ہے کیونکہ جو سارے جو نیگٹیوز تھے وہ فیکٹرین ہو چکے اور آپ ہیڈلائن انڈسز کو مت دیکھئے کیونکہ ہیڈلائن انڈسز اگر آپ دیکھتے ہیں تو نفٹی نے دس پسند کا کریکشن آلماس دیکھا بہت اگر آپ سٹوکز دیکھیں تو اور ان اوورال بیسز 20 سے 40 پسند کی گرابت آئی ہے پچھلے چھے سے آٹھ ہفتوں میں سو بینیت دا سرفیس کافی بڑی کریکشن تھی وہ نیڈڈ تھی اس بل مارکٹ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے یہ بہت جروری تھا اور یہ ہو چکا ہے اور اب اگر آپ دیکھیں تو سارے جو قوالیٹی سٹوکز ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے ریباؤنڈ کر رہے ہیں اور کافی فیکٹرز ہیں جو اب مارکٹ کے فیور میں ہے مارکٹ اب اوور باٹ نہیں رہا انڈیا ویکس جو ایک بات 20 کے اوپر چلا گیا وہ واپس پندر سولوں کی لیول پہ ہے تو اب فیر سسٹم سے نکل گیا ہے گروبال مارکٹ سٹیڈی ہو چکی ہے انڈیا ان دے وولڈ ہز ڈائجیسٹڈ دے دیولپمنٹس آراؤنڈ ساؤت آفرکان کووڈ ویریانٹ سو آل افیٹ ہز بین ڈسکاونٹڈ ویری فاست اور جس طرح سے مارکٹ اب نیچے سے آئی ہے یہ کافی سٹرانگ لگ رہی ہے اور ایک بہت امپورٹن فیکٹر یہ ہے کہ ہمارا بجار تھوڑا بہت پریشر میں تھا کیونکہ فائز کی سیلنگ almost daily basis پہ ہوتی تھی پچھلے کچھ ہفتوں سے بڈ کیونکہ اب second half of December میں جا رہے ہیں جہاں جنرلی فائز چھوڑے سے کم ایکٹیو رہتے ہیں تو اگر وہ کم ایکٹیو رہے ہیں تو اپنا جو گیارہ ہزار کلوڑ کا جو سائی پی ملی ہے جو ہر مینہ آ رہا ہے that is enough to keep the market higher so چاٹی کے لیے اچھا لگ رہا ہے ہمیں صرف ایک سترہ ہزار چھے سو کی اوپر کلوزنگ چاہیے اگر وہ کنفرمیشن آتی ہے تو چار سو پانسو پانٹ کی اور تیجی ہو سکتی ہے مگر یہ ماننا پڑے گا کہ ابھی بھی یہ بڑے کنسولیڈیشن میں ہے مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ ہم نئی ہائز بہت جلدی سے بنائیں گے اب ایک سٹاک سپسیفک مارکٹ ہو گیا ہے سٹیکٹر سپسیفک مارکٹ ہو گیا ہے نفٹی میں ہو سکتا ہے کہ بہت بیڑی تیجی نہیں ہائی مگر بینک نفٹی اور سٹاکس میں اچھی رہے گی جہاں اگزیکٹلی گوتم جی میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ بینک نفٹی میں اچھی تیجی رہے گی ابھی کا فال گوتم جی اگزیکٹلی ایک ریپلیکہ تھا لگ بھگ آپ سمجھ لی جگہ کہ فروری انیشیلی اگر آپ دیکھیں اس کا لیول تھا قریب سیادہ سیتیس ہزار کا ماتر دو مہینے کے ڈیمیج میں آپ نے قریب سات آٹھ ہزار پوائنٹ شیڈ کی آپ ٹو نیڈیما کو چھو کے آئے اس بار وہ ڈیمیج لگ بھگ سات ہزار آٹ ہزار پوائنٹ کا بہت جلدی آگیا ہے ماتر اڈیڈ مہینے کے انترال میں آپ ٹو نیڈیما چھو کے آ چکے ہیں بینک نیفٹی پر آپ کتنا ریوارڈ دیکھ رہے ہیں کہاں تک کا موو پوسیبل ہے لاسٹ دو مہینے کا ڈیپ آپ کو سات مہینے کا ریوارڈ دیکھے گیا اس بار آپ کا بینک نیفٹی پر آؤٹلک اور کن سٹاکس پر آپ بدن دے بینکنگ باسکٹ کافی بولیش ہیں لیکن بینک نیفٹی کا سٹرکچر تو ہمیشہ سے یہ اچھا تھا ہوا کیا کہ جب نیفٹی نے اٹھارہ جار چھہ سو کا لیول ٹیسٹ کیا تو بینک نیفٹی میں بھی نے بھی اپنا 42,000 کا ٹارگیٹ اس نے بھی ٹیسٹ کیا اور وہاں سے بڑی کریکشن آئی کریکشن تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہو گئی پر کیونکہ بینک نیفٹی ایک ہائی بیٹا انڈیکس ہے تو وہ چلتا ہے تو جیادہ چلتا ہے تو جیادہ چلتا ہے تو جیادہ چلتا ہے تو جیادہ چلتا ہے تو اگر آپ ویکلی چارٹس اور منتی چارٹس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ ایک بارٹم اچھی بارٹم بن گئی ہے بڑی کریکشن آئی ہے ریباؤنڈ اچھی رہی ہے اور یہ 37,500, 37,700 کی اوبر اگر بینک نیفٹی سسٹین کرتا ہے تو ہزار پندرسو دو ہزار پوائنٹ کی تیجی یہاں سے آنی چاہیے اور اگر آپ ٹاپ سٹاکس کی بات کریں تو ICICI Bank ہمارا ہمیشہ سے فیوریٹ آیا ہے it has been a part of our model portfolio we continue to back it and ہمیں لگتا ہے بڑی سٹوری ہے جہاں سے سو روپے کی تیجی ملنی چاہیے سو ہر ڈپس پہ سٹیٹ بینک کو بھی لینا چاہیے اور فیڈرلی بینک اگر بینک ایک دم سٹیڈی رہا ہے تھوڑی بہت ابھی گراوٹ دیکھنے کے وہ ملی ہے پچھلے ساتھ دس دنوں میں but I think they will get bought into سو یہ تین سٹاکس میں فوکس رکھنی چاہیے اگر بینکنگ میں جانا ہے اور فیڈرل بینک چھوٹی سٹاک ہے انڈر پروفارم کی ہے recently but ہمیں لگتا ہے کہ اگر بینکنگ چلا تو فیڈرل بینکنگ ڈاک خوز بن سکتا ہے اگرے چھے سے آٹھ پینا کے لئے بینکنگ پر اور خاص کر پرائیوٹ سیکٹر بینکنگ پر تیزی کا رجحان آپ کو گوتم جی بتاتے ہوئے دکھ رہے ہیں شاہ صاحب نفٹی میں بتائیے سب سے مضبوط کاؤنٹر جس کے کندھوں پر آپ نفٹی آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں سترہ ساتھ سو کے پار آپ آج امید کرنا ہے کہ سترہ چھے سو کے اوپر کلوز آتا ہوا دیکھے گا لیکن کونسا ایک ایسا کاؤنٹر شاہ صاحب جو آپ کو بینکس کے علاوہ نفٹی میں بڑھیا مومنٹم دیتا ہوا دیکھ رہا ہے دیکھیں میں آج کل کی بات نہیں کروں گا بہت اگر آپ اوورال بیسس پر آپ دیکھیں تو مجھے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بہت بڑی تیجی لگتی ہے یہ ایک ایسا سٹوک ہے جس نے پورے کریکشن میں یہ کافی سٹیڈی رہا لگتا ہے مجھے لگتا ہے پچھلے دو تین ہفتوں میں رہا سٹوک سٹیڈی ہے اور مجھے لگتا ہے 20% کی تیجی crawお願い M Agris انڈسٹری میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ Live 10% نفٹی کا ہے تو اس میں اگر اتنی بڑی تیجی آتی ہے تو آورال مارکت سٹیڈی رہے گا ایک بلیٹ چھوٹی ایسی سٹوک 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 شروع ちょ چلیے تو انڈیا سٹوری کو پلے کرنے کے لیے گاؤتم جی نے آپ کو بکھو بھی بایا کر دیا کہ کن سیر آف سٹاکس پر آپ کی نظر ہونے چاہیے ریلانس پر بھی آپ نے بیو دیا اچھا گاؤتم جی ایک اور چیز ہے اس بار ریال سٹیٹ سپیس میں اور ہوم ایمپرویمنٹ سیگمنٹ میں ایلائی ایکٹیوٹیز کے جو سٹاکس ہیں ان میں جو موو ہے وہ قابل تاریف ہے پولی کیب کو دیکھئے آپ سنچری پلائی کو دیکھئے آپ کیا ایسے سونگ ہم نے نہیں دیکھے دیکھا بھی اس بار دیکھنے پہ بھی ویزیبل ہے ریال سٹیٹ سپیس میں آپ کیا چیز کر رہے ہیں اس وقت ان سپیشلی اور ٹیک آن گودیج پاپریزن ڈیل ایف وہ دو سٹاکس جو کی ڈیریوٹیوز کے پارٹ بھی ہیں دیکھ یہ ایک سٹرکچرل اپٹرینڈ ہے بیچ میں کنیکشنز آئے گی وہ آپ کو آپ کو اپرچونٹیز دے گی جو ابھی ہوا دو ہفتہ پہلے اگر آپ چارٹ دیکھیں تو میں کئی بار کہا ہوں کہ ریال سٹیٹ دس سال کے ایک انڈر پرفارمنس سے نکل رہا ہے تو یہ چھہ مینے کی تیجی میں کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے لوگ بولتے ہیں کہ ارے نیچے سے یہ ڈبل ہو گیا یا تھری ٹائمز ہو گیا تو اب کیسے لے اگر آپ دس سال کی ٹرینڈ دیکھیں تو اس میں ابھی بھی تیجی ہے یہاں سے بھی ڈبل ہو سکتی ہے تھوڑا سا سمیں دینا پڑے گا کیونکہ اب easy money phase چلا گیا ہے تھوڑی بہت volatility رہے گی but overall trend اچھی ہے اور ہمارا جو eventual target جو real estate index کا ہے نیسی real estate index کا وہ ہے چھہ سو بیس سے چھہ سو تیس کا تو یہاں سے بھی تیس پسنٹ کی تیجی آرام سے لگتی ہے اگلے چھے سے بارہو مہنوں میں ہو سکتے جلدی بھی آ جائے اور سارے جو top stocks ہے ہمارا فیوریٹ تو اوبروی ریالیٹی ہے جو ہم کافی بار ریکمینڈ کر چکے ہیں ڈیابولز real estate ہمیں اچھا لگتا ہے اور اور گوزش properties اچھا ہے یہ ہے along with that dlf so all these four five stocks کولٹے پاٹل بریگیڈ knr constructions سب کے اچھے سیٹ اپ ہیں اور سب میں کام کرنا چاہیے trading کرنا چاہیے اس میں ڈاؤنسیڈ نہیں ہے اور جو real estate proxy stocks ہے جو آپ نے کافی کلیرلی اچھے طریقے سے بتایا سینچری پلائے اور پولی پولی کیاپس اور جاریا سرمیکس بیسکلی پروکسی ریالیسٹک سٹوریز چلیں گے کیونکہ ریالیسٹک ایک بڑی سٹوری ہے تو پروکسی سٹورکس تو جہادہ چلیں گے جہادہ اچھا سے چلیں گے اور اس میں انویسٹر انٹریسٹ بھی اتنا نہیں ہے اچھی تیجی ملے گی شاہ صاحب ہم لوگ ایک بہت بڑیا کے پک سائیکل میں ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کیپک سائیکل کی شروعات ابھی ہوئی ہے پچھلے چھے مہینے سال بھر میں کیپک سائیکل میں آپ دیکھتے ہیں ایلینٹی ای بی بی زیمنز جیسے کاؤنٹرز جو آپ کو بڑیا مومنٹم میں دیکھتے ہیں پاور سٹورکس میں خاصی تیزی ہے ایلینٹی کا آپ نے ذکر کیا پتائیے لانگ ٹرم منتلی چارٹس جہاں پر آپ اور پہنی نظر رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر لمبا مومنٹم دیکھنے کو ملتا ہے کون سے ایک یا دو سٹورکس یہاں سے 20, 25, 30, 35, 50 100 پرتیشت بڑھنے کی قشمتہ رکھتے ہیں اس دائرے میں جہاں پر آپ دو یا تین سال جاتے ہوئے دیکھیں گے دیکھیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کیونکہ ایک ایسا انڈیکس ہے جس نے دس سال تک کچھ نہیں کیا اور اس پورے پیریڈ میں اس کی ارننگ سمیشہ سے اچھی رہی ہے انڈیا کے پرابلمز تھے اور اس کے کارن یہ 20, 20 میں سیکٹر انڈا پر فارم کرتا تھا پر چونکہ اب یہ ایک سائیکل ریوائیب ہو گئی ہے اور جو اپنے فنڈمنٹل دوستوں سے سنتا ہوں کہ on the ground کافی کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ چارٹس میں دکھ رہا ہے اور پچھلے 18 مہنوں میں ہم لوگ یہ دیکھا کہ مارکٹ سب سے پہلے ہی چل جاتا ہے فنڈمنٹل نیوز تو بعد میں آتی ہے ہم لوگ نے میٹلز میں دیکھا آئی ٹی میں دیکھا کہ تیجی سب سے پہلے آ چکی تھی سٹوکس 100-200% چل چکے تھے اس کے بعد نیوز آیا کہ کیا ہو رہا ہے on the ground so I think میرے ساتھ سے ریال ایسٹیٹ اور انفرسٹرکچر you know and this capex انٹائر پلے یہ ایک سٹرکچرل سٹوری ہے اگلے دو تین سال میں چلے گی اور اس کا بیسٹ بیٹ ہے definitely the top two names جو ہے L&T اور سیمنز even دو یہ لچ کیاپس ہیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے 25 سے 30% کی تیجی اس لیول سے بھی آ سکتی ہے تو اگر وہ آتی ہے تو ایک تو آپ سیف سٹوکس میں ہے رات کو نیند اچھی آئے گی اور آپ کو market volatility سے مطلب نہیں ہے تو یہ top 3-4 سٹوکس میں چلیے سو ABB بھی ہے کمنز انڈیا ہے I think یہ سارے سٹوکس ہمیں اچھے لگتے ہیں اور یہاں سے جیسے میں نے کہا بی ایسی کا capital goods index جو ہے 20 سے 25% کی تیجی لگتی ہے آپ نے دیکھئے سن دوہزار سات نومبر میں جو highest level دیکھا تھا وہ تھا 21,000 جو آپ دیکھ رہے ہیں بی ایسی capital goods index پر اور اب آپ یہاں پر 28,000 کا level آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھئے کہ 7 اور 21 14 سال کا breakout آپ نے ایک index پر دیکھا ہے اور اگر index breakout کرتا ہے تو اس کے اندر کے جو constituents ہیں وہ آپ کو بہت بڑیہ طریقے سے تیزی میں دیکھتے ہیں اسی لیے L&T اور اسی لیے Siemens یہاں پر ہم لوگ بہت زبردست competition بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں private banking space میں آپ نے رجحان جتایا ICICI پر federal bank پر اور SBI پر کیا کچھ sectoral breakdown دیکھ رہا ہے آپ کو نفٹی پر یا ہم یہاں پر ایک بڑھیا up curve میں ہیں دیکھئے اگر overall view market پر positive ہے تو negatives یا پھر breakdowns پر focus نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہاں پر opportunities نہیں ملے گی بیچ بیچ میں corrections آئیں گے بڑے trend نہیں رہے گی but اگر آپ ratio charts کے حساب سے جائے تو I think پچھلے ایک سال میں ایک چیز کافی clear ہے کہ جو SDFC bank کا جو leadership ہے وہ چلا گیا کیونکہ پچھلے 5-7-10 سالوں میں جب India story کی بات کرتے ہیں اور banking story کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ SDFC bank کا نام آتا ہے اور کتنے mutual funds اور PMSS کا وہ topic رہا ہے and this is one stop which has underperformed consistently for the last 6-8 months اور یہ charts نے پکڑا اور اسی لئے ہم ہماری portfolio میں بھی SDFC bank نہیں ہے تو اگر آپ ratio charts کے ساتھ سے جائیں the point which I'm trying to make is ICSA bank اور state bank کے charts کافی اچھے ہے in comparison to an axis and indescent bank اور SDFC bank so ویسی story رہی نہیں کہ آپ banking میں کچھ بھی لے سکتے ہو اور اگر آپ out perform کروگے ویسا نہیں ہے ویسا real estate میں ہے real estate میں آپ کچھ بھی چلے گا اچھا رہے گا ٹھوڑی بہت quality میں compromise رہی گی but overall trend ٹھیک ہے but banking میں آپ کو carefully pick کرنا ہے اور market یہ بتا رہا ہے کہ آپ آئی سی بینک اور سٹیڈ بینک میں فوکس رکھئے تب آپ کو alpha agenered ہو گی ہم لوگ بہت آسان آسان سوال آپ سے پوچھ رہے تھے اور آپ ان کا بہت بڑھی طریقے سے جواب دے رہے تھے اب آپ کو ایک پیش کرنا ہے اترنگی سٹاک پک جو میڈ کی سپیس میں سے ہو تین سو روپے کے نیچے ہو اور ٹیکنیکل چارٹ میں آپ کو بہت بڑھی موویمنٹ آتا ہوا دیکھیں آگے آنے والے پانچ مہینے چھ مہینے سال بھر میں اور فیڈرل بینک آپ نے دے دیا ایک بڑھیا میڈ کی آنٹر بتائی ہم ڈی لاغ میں سے فنڈرمنٹ سٹرانگ سٹاک کو ریکمین کرتے ہیں جو سٹاک فنڈرمنٹ اچھا ہو ٹیکنیکل اچھی ہو اور جہاں پر انسٹی ٹیشن اچھا ہو ہم صرف چارٹ کے بیسیس بے اگر ایک ٹرن لائن بریک ریڈی ہو جائے گا اگلے بڑے تیجی کے لیے تو سمجھ کے چلیے ریڈنگ ٹرن ایک ایسی کمپنی ہے جو کافی دو تین سال سے چل رہی ہے تو اس میں بھی فوکس رکھنی چاہیے ای بی کپٹل ای ای بی کپٹل ایک ایسا سٹاک جو جاتا لوگ اس پہ فوکس نہیں کر رہے اس کو ملتی نہیں ہے بی کمپنی ڈوئنگ گریٹ ورک اور اس میں پہلی بار چھے مہنوں میں اس میں بریک آؤٹ دکھا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ 20 سے 50 پرسند کی تیجی یہاں سے مل سکتی ہے اور ایک اور کمپنی جو ہم کافی سٹرونگ لی فالو رہے ہیں وہ ہے مینڈا کور میں بھی 30 سے 40 پرسند کی تیجی ملتی ہے چار سٹال جو میں نے آپ کہا I think they look very good to us and apart from these four میں پچھلے بار بھی کھا Unlock trade I I think South African variant but it has so Indian hotels میری short term medium term long term favorite ہے I would not be surprised if the stock doubles from these levels so Indian hotels hotel space में اور or a delta cop gaming space में میرے ساب سے اگلے ایک سے دو سال میں کافی اچھا ریٹن تینے چاہیے چلیے bull market کی آپ دیکھئے خاص خاصیت میں نے مانگا ایک stock اور شاہ صاحب اتنے دیالو ہیں اور اتنے خوش مزاز ہیں کہ انہوں نے آپ 6 long term technical picks دیئے ہیں جہاں پر آپ بڑھ momentum آتے وے دیکھیں گے دریکٹ ساب ان سب کا stack بنال لیجے اور یہ ادیتیا برلا capital اور خاص کر ڈیلٹا کاؤپ اور انڈین ہوتیلز جو سب سے مہنگا کاؤنٹر ہے وہ ہے فلپس کاربن جو 233 روپے ہیں ان سب کے ڈپس آپ خرید شاہ صاحب نے لمبی عبدی کے چارٹس پڑے ہیں اور یہاں پر آپ کو بڑھی موو آتا ہوا روپے